اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں عطف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو بہت ساری پروفیشنل کلاسز اور پارلر کے سیکریٹس اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سکین کیر اور ہیر کیر سے ریلیٹڈ ریمیڈیز اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ چوز کیا ہے کیونکہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کیا ریمیڈیز ورک کرتی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سستے طریقے سے ریمیڈیز سے کیسے کام کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پارلرز میں بھی کئی سیکریٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتائیں نہیں جاتے اور وہ بھی ریمیڈیز یعنی ہوم بیس چیزیں یا نیچرل چیزوں کو کیمیکل والی چیزوں کے ساتھ ملا کے اور پھر ان کے ریزرٹس کو ڈبل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریمیڈیز جو ہیں وہ بالکل کام کرتی ہیں زبردست کام کرتی ہیں دیکھیں آج کل کی جو ہماری روٹین ہے جیسا ویدر ہو گیا ہے اور جتنی پلوشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز کہ ہماری ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے تو اس لحاظ سے ہماری سکن بھی ڈیمیج ہو رہی ہے ہمارے ہیئرز بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں جو پہلے کے بال جو پرانے لوگ تھے ان لوگوں کے بال بھی بہت اچھے ہوا کرتے تھے اور ان کی سکن بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی لیکن وہ اتنی پروڈکٹس یوز نہیں کرتے تھے جتنی ہم کرتے ہیں ہم اتنی پروڈکٹس یوز کرنے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سکن پہ کیا یوز کریں اب ہم اپنی سکن پہ کیا یوز کریں اگر اچھی ریزلٹس والی پروڈکٹس ہیں تو وہ بہت مہنگی مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ریمیڈیز جو ہیں وہ تھوڑا سا میند کرنی پڑتی ہے مگر وہ آپ کو بہت سستی پڑتی ہیں تو جو ریمیڈیز میں آپ کو بتاتی ہوں ریمیڈیز کو لازمی فالو کیا کریں کیونکہ وہ آپ کے ہیئر کے لیے اور آپ کی سکن کے لیے کافی ریسرچ کر کے خود یوز کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اور جو بھی آپ کو ریمیڈیز بتا رہے ہیں وہ ریمیڈیز جو ہیں کام کرتی ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی شک ہوتا ہے تو آپ سرچ کریں ٹھیک ہے ہم بھی سرچ کر کے ویڈیوز بناتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی سرچ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ کس چیز کی کیا ویلیو ہے اور اس کی کیا پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں لوگوں کی جو ڈائیٹ ہوا کرتی تھی وہ بہت اچھی تھی وہ خالص چیزیں کھاتے تھے اب کئی کمپنیز ایسی ہیں جو ابھی بھی مانداری کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو اب انشاءاللہ میں نے فردر آپ کو ریمیڈیز دینی ہے ہیئر کی ریمیڈیز دوں گی جو واقعی میں ورک کرتی ہیں آپ یقین کریں کہ میرے ہیئرز جو ہیں وہ اتنے کیمیکل ٹریٹیڈ ہیں لیکن ان کو میں ریپیئر کیسے کرتی ہوں یہ بھی میں ساری ٹپس آپ کو بتاؤں گی آئلز بتاؤں گی سکن کیئر بتاؤں گی آپ کو اور میں نے کچھ آرڈرز بھی کی ہوئے ہیں سپیشل چیزیں یعنی خالص چیزیں میں نے ان کی پہلے یوز کر کے دیکھی اور پھر مجھے جو ریزلٹ اچھا لگا تو پھر میں نے کچھ آرڈر کیے تاکہ میں کچھ آئلز آرڈر کی ہیں تو وہ میں آپ کو جب ریمیڈیز بتاؤں گی تو آپ دیکھئے گا کہ کتنی بیسٹ آپ کو ریزلٹس ملیں گے اور دوسری بات یہ کہ کوشش کیا کریں کہ سرچ کریں ان چیزوں کے بارے میں کوئی بھی چیز اگر آپ نے کھانی ہے تو اس کو اسی طرح نہ لے لیں بغیر پڑے بغیر سرچ کیے بغیر سوچے سمجھے تو وہ چیز لیں جو آپ کو خالص ملے اچھی ملے ٹھیک ہے آج کل کے دور میں خالص چیزیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے تو جی ریمیڈیز جو ہیں اگر آپ کو گھر میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں اور اپنی سکین پر لگاتے ہیں وہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ دے گی لیکن ریمیڈیز کو آپ کو روٹین میں رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اگر کیمیکل والی کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اس نے آپ کو وائٹنگ ایفیکٹ دے دینا لیکن اس نے سائیڈ ایفیکٹس بھی چھوڑنے ہیں کیونکہ آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ بہت اچھی مہنگی سے مہنگی کوئی چیز جو ہے وہ پرچیز کریں تو کوشش کریں کہ نیچرل وائٹامینز منیرلز اور آئرن اور پروٹین آپ اپنی ڈائٹ میں بھی لیں اور ریمیڈیز میں بھی یوز کریں اپنے ہیئر پہ بھی اور اپنی سکین پہ بھی آج سے آپ لوگ تہییہ کر لیں کہ اگر آپ لوگ نیچرل ڈائٹ کو نیچرل سکین کیئر کو اور نیچرل ہیئر کیئر کو فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھئے آپ کو تھوڑا لیٹ ملے گا ریزلٹ لیکن ریزلٹ ضرور ملیں گے دیکھیں کئی چیزیں تو حضور پاک نے بھی ہمیں پریفر کی جیسے خجور ہے ہنجیر ہے ہنگور ہے تو کیا ان کے فائدے نہیں ہوں گے ان کے بالکل فائدے ہوں گے اور ان کے افادیت بھی ہمیں بتائی گئی بھی ہے کئی چیزوں کی ہر چیز کی اپنی افادیت ہے ڈائی فروٹس کی اپنی افادیت ہے ڈیٹس کی اپنی افادیت ہے تو کوشش کیا کریں کہ نیچرل چیزیں کھائیں دیسی گھی کھائیں اولیو آئل کو یوز کریں ڈرائی فروٹس کو یوز کریں اور جو افورڈی بلیٹی ہے اس میں رہتے ہوئے جو جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے اب ہارٹ پیشنٹ اگر کوئی ہوتے ہیں تو ان کے لیے لیسن بہت ضروری ہے تو دیسی لیسن آپ کو کہیں سے ملتا ہے وہ بہت بینیفیشل ہے ہنی بہت بینیفیشل ہے ہنی جو ہے وہ سکین کے لیے ہیر کے لیے اور ایون ڈائیٹ کے لیے آپ کی بہت زبردست چیز ہے تو ان نیچرل چیزوں کو اپنی روٹین میں رکھیں لیمن کو اپنی روٹین میں رکھیں اور جتنے لوگوں کی پرابلم ہے لیمن جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ کو یہ ایسی ریمیڈی بناتے ہیں اپنی سکین کے لیے اس میں ایک لیمن نہیں چھوڑیں بلکہ ایک لیمن کے ساتھ اگر آپ مساج بھی کرتے ہیں تو آپ کا جو آئل ہے وہ ریڈیوس ہوگا اور آئل فری ہو جائے گی آپ کی سکین تو ریمیڈیز پر یقین رکھیں ریمیڈیز ورگ کرتی ہیں ہم آپ کو جو بتاتے ہیں وہ سرچ بیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی میں آب بار سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ وائٹنین کی طرف نہ بھاگیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ کو ایفرٹ اس چیز کی کرنی چاہیے کہ آپ کی سکین جو ہے وہ ہیلتی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ وائٹنین کی طرف جائیں اگر آپ کی آپ اپنی سکین ٹون میں رہتے ہوئے اپنی سکین کو ہیلتی بنا لیتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی سکین ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو سکین پہ گلو ہونا چاہیے شائن ہونا چاہیے بال آپ کے فریزی نہیں ہونے چاہیے ڈرائی ڈیمیج بال جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو جی کوشش کریں کہ اپنی سکین کی کیر کریں اپنے بالوں کی کیر کریں اور اپنی ڈائیٹ کی کیر کریں تو آپ کی آپ کی جو سکین ہے جو گلو ہے وہ نیچرل ہی آپ کے فیس پہ آئے گا تو وائٹننگ بھی اگر آپ کرتے ہیں وائٹننگ ریزلٹ بھی آپ کو ملتے ہیں فیشلز بھی ہیں مارکٹ میں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان پروڈکٹس کو چھوڑ دیں وہ پروڈکٹس اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی نہیں ہے ان کو بھی یوز کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اپنی سکین کو ریپیئر کرنے کے لیے ریمیڈیز کو بھی یوز کیا کریں تو امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آج آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی لیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تیل دن اللہ حافظ